تو دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں device health service کے بارے میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ device health service آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گا اس کا کیا کام ہے آپ کے موبائل میں کون کون سے device میں آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں کون کون سے ورشل میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یہ پورے میں اس ویڈیو بتانے والا ہوں اور کتنا سارے اگر آپ کو device میں کچھ پرولم آتی ہے یہ کیا کیا آپ کو انیلیسز کرتا ہے وہ ٹوٹل چیز میں آپ کو اس ویڈیو بتاؤں گا تو دوستو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیے اور بیل آئیکن گھنٹی کو دبانا نہ بھولے جس سے آپ کو لیٹی نیسز ملتی رہے تو چلیے شروع کر دیں تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس پرکار کا آپ کو device health service دیکھنے کو ملے گا اور یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لکھا کر گوگل تو یہ دوستو گوگل کے دوارے اس کو پروائٹ کیا جاتا ہے تو دوستو پہلے یہ جو application دیکھنے کو ملتا تھا اس کا update آپ کو دیکھنے کو ملتا تھا جیسے Motorola کا device ہو گیا LG کا device ہو گیا Google Pixel کا device ہو گیا تو اس میں یہ دیکھنے کو ملتا تھا ابھی کیا ہے کہ دوستو بہت سارے device میں اب یہ دیکھنے کو ملتا ہے Redmi کے device میں بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا Poco کا device میں دیکھنے کو مل جائے گا Samsung کا device میں دیکھنے کو مل جائے گا تو بہت سارے ڈیوائیس میں یہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور یہ جو آپ کو اپلیکیشن دیکھنے کو مل رہے گا انڈروڈ 9.0 سے جتنے بھی اوپر جو ڈیوائیس ہے اس میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو سب سے پہلے آپ اپنے موبائل میں جا کے چیک کر لیں کہ آپ کو موبائل میں یہ ڈیوائیس ہیل سرویس والا اپلیکیشن ہے کی نہیں ہے اب بات کرتے ہیں کہ دوستو یہ ڈیوائیس ہیل سرویس بہت سارے 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 ب دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ جو ٹیو یہ جو آپ کو ڈیوائیس ہیل سرویس دیکھنے کو ملتا ہے اس بکس کو فکس کرتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ اور کافی سارے فیچر یہاں پہ اس کو ایٹ کیے گئے ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے دوستو اگر دوستو مان لیجے کہ آپ کو موبائل میں برائشنے صحیح یہ برائشنے اگر آپ اوٹومیٹک کر کے رہتے ہیں اور ہوتا ہے کیا ہے کہ اگر مان لیجے کہ آپ ڈرک جھلے پہ جاتے ہیں اور آپ کا برائشنے اوٹومیٹک رہائی ہو جاتا ہے اور یہ صحیح سے کام نہیں کرتا ہے تو اس کو بھی یہ جو بکس ہے اس پرکر کے بکس کو یہ فکس کرتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو کیا کیا یہاں پہ فیچر دیکھنے کو ملتے ہیں ڈیوائیس ہیل سرویس میں ابھی آنے والے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو دوستو بات کرتے ہیں کہ ڈیوائیس ہیل سرویس کیا کیا انیلیس کرتا ہے تو سب سے پہلے اگر میں بتاؤں گا میں یہاں پہ کلک کرتا ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کا نیٹورک کے کنیکشن میں اگر کوئی پرولم آتا ہے تو دیکھ سکتے کہ allow the apps the view information about network connection such as which network exceed and connected تو اگر آپ کا نیٹورک کنیکشن صحیح سے نہیں آتا ہے یا ما لیجے کہ آپ کا جو ٹاور ہے اگر چھوٹ رہا ہے یا ایک پلگ یا دو پلگ دیکھنے کو مل رہا ہے صحیح سے وہ connect نہیں ہو رہا ہے تو اس پرکار کے پرولم کو یہ fix کرتا ہے اس کو view کو analyzes کرتا ہے اس کے بعد اگر اسٹوریج سے related اگر کوئی پرولم اگر آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے تو آپ دیکھ سکتے کہ allow these apps to retrieve its code data and cache size تو آپ کا جو کتنا mobile میں کتنا cache file بھرا ہوا کتنا storage ہے اس کو بھی یہ analyzes کرتا ہے اس کے بعد فول network اگر آپ کو internet سے related اگر کوئی issue آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے یا مان لیجے کہ آپ یہاں پہ کوئی internet کو click کرتے ہیں جیسے اگر اس کو آپ connect کرتے اور connect کرنے کے لئے تو رانت کیا ہوتا ہے کہ بیچ بیچ میں آپ کا network اگر یہاں پہ disconnect ہونے لگتا ہے تو اس پرکار کے box کو یہ fix کرتا ہے اس کے بعد بات کرتا ہے کہ یہاں پہ کیا کیا آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے یا اگر آپ کا مان لیجے کہ اگر آپ کا mobile slow ہو جاتا ہے یا مان لیجے booting ہونے میں کوئی problem اگر دیکھنے کو ملتی ہے تو اس کو بھی یہ analyzes کرتا ہے اس کو بھی health کو اس کو بھی جو mobile کا جو بگر کوئی problem ہے اس کو وہ fix کرتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ اگر bluetooth سے related اگر آپ کو کوئی pairing دیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر آپ کا bluetooth ہے bluetooth کے تو آپ کو device کو connect کر رہے ہیں اور کیا ہوتا ہے کہ آپ کا bluetooth disconnect ہونے لگتا ہے یا pairing نہیں ہوتا ہے تو اس پر کر کے problem کو بھی یہ device health service ٹھیک کرتا ہے تو دوستو یہ کافی سارے feature جو ہے device health service اس کو analyzes کرتا ہے mobile میں کوئی بھی بھی کوئی problem دیکھنے کو ملتی ہے وائی فائی سے related, bluetooth سے related networking سے related, battery سے related ebrashness سے related یہ total total چیز کو یہ fix کرتا ہے اس کو analyzes کرتا ہے تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو comment کر کے جب بتائے چینل کو ہو سکے تو subscribe کر دے, like کر دے, share کر دے